اگر ہندو مسلم کے اندر بیچ نفرت کی ڈال کی گئی تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا سر سید رحمد اللہ علی نے کہا تھا کہ ہمارا ملک ہندوستان کے خوبصورت دلان کی طرح ہے آپ کا دلان کو جانتے ہیں کہ دلان کیسی خوبصورت ہوتی ہے سر سید رحمد اللہ علی نے کہا یہ ملک ہندوستان کے خوبصورت دلان کی طرح ہے اور اس کی دو آنکھیں ہندو اور مسلم ہیں اگر ان دونوں کے بیچ نفرت پیدی پیدا کر دی گئی دوریا پیدی پیدا کر دی گئی تو یاد رکھو ہمارا ملک اندہ لگنے لگے گا اس کی خوبصورت یہ ختم ہو جائے گی تو ہم پورے ہندوستان کے باشدوں سے گزارش کرتے ہیں خاص کر یہ بنگال کی دھرتی اور گلکتہ کی دھرتی میں رہنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ بنیاد ملک جو تھی اسی کے باقی رکھا جائے اور ہندو حسنی پیار محبت کو باقی رکھا جائے اس لاغلے کو آگے بڑھایا جائے اور جب ہندو مسلم ایک ساتھ رہیں گے ایک ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک خوبصورت رہے گا یہ ملک آزاد ہے آزاد رہے گا یہ ملک آزاد تھا آزاد رہے گا اور اگر پھر اس ملک کو آزاد کرانے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پھر ہندو مسلم سے حسائی ایک ساتھ جڑھ کر اس ملک کو تانہ شاہوں سے آزاد کرائیں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور جانیاں نومانیاں کو اللہ کی اندھونی راج چوگری ترقی عطا فرمائے واقل جہبانا ہم الحمدللہ کی رفی العالمین نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر شاہد العزیز محدث دہ علیہی شاہد العزیز محدث دہ علیہی شاہد علی اللہ محدث دہ علیہی اسباب اللہ کا دعا چند بول دانی جی اللہ محمد کلام آتا اللہ محمد کلام آتا